موسیقی موسیقی پولیس ہے ناظرین آپ اندازہ لگائیں پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی ہے اور وہ اپنی جان بچا کہ جی پولیس بڑا نظرانہ پیش کرتی ہے شرم آنی چاہیے یار کون سے صفاق پولیس والے ہیں یار تمہیں شرم نہیں آرہی کہ ایک ملزم اندر فیرنگ کر رہے کسی کی جان بچانے کے لیے تم آئے ہو اور تم اس کے خالو کو کہہ رہے کہ تم ان کے گھر پھلان کر جاؤ میک میں ختم کر دے لوگ سیلف ڈیفنس کرنا شروع کر دے کہ اپنی مدد آپ کے ذہب نو کر گورمنٹ کو چاہیے پھر اگر ایسی اگر اپنی جان پر کھیلنا تو ہم اپنا افتیار خود لے لیتے ہیں ہمیں سیلف ڈیفنس کے نا ویپن رکھنے کی کھلی اجازت دینی چاہیے گورمنٹ کون سا تھانہ یہاں پر لگتا ہے یہ شدرہ ٹاؤن لگتا ہے ایسے تھانہ ناظرین شرم آنی چاہیے شدرہ ٹاؤن تھانے والوں کو ایسے چو سب کیا کر رہے ہیں کیا تمہاری کار کرتگی ہے بیکار سر تم نے کون سے لوگ رکھے ہوئے تمہیں تو پیسے دیے جاتے ہیں ٹیکس دیے جاتے ہیں کہ تم شہریوں کی حفاظت کرو اور تم شہریوں کو کہہ رہے ہو کہ تم جا کے اندر دیکھو یار شرم سے سر جکا تم جیسے گندی کالی بیڑوں نے مقروح کیا ہوا ہے ہمارے محکموں کو بدنام کیا ہوا ہے پوری ہوش کے نا کھل لینے چاہیے میں وزیراعلا پنجاب جو ہے نگران وزیراعلا ان سے رکوست کروں گا حالانکہ ان کے اختیرات میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی کہ یار ان کو دیکھیں شدرہ ٹون کے پولس کے جو ہے نا ان کو جو ہے دیکھیں اس معاملات کے مکمل انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کو اس کو چھوڑا کیوں ہے کس نے اس کو چھوڑا اس درندے صفاق ملزم کو اس کو ساٹھ کولیے کس نے پروائیڈ کی اس کو اسلحہ کس نے پروائیڈ کیا یہ سوالیاں نشان ہے کہ وہ کیسے اسلحہ لے کے آگیا گھر میں داخل ہوا اس بچی کی جان لی بچے کی جان لی ماں کی جان لی صفاقیت کھیلی خون کی ہولی کھیلتا رہا اور پولس خموش تماشا ہی بنی رہی پولس آئی اور وہ گھر میں گسنے سے کتراتی رہی شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں اس کی جامعہ تحقیقات ہونی لازمی چاہیے ایک گھر اجڑا ہے ایک خاندان اجڑا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میں کہتا ہوں یہ شدرہ ٹون والی پولس ہے لڑکے کی تقریباً یہ دو دن بعد نا ایک لڑکی دیکھنے جانی تھی اس کے پپر ختم ہو جانے تھی لڑکے کی دو مہینے تین مہینے بعد ہم نے شادی کر دینی تھی یہ بات ہوئی تھی تقریباً کا رات کو بارہ بجے نا نمان سے میرے بہنوئی کی اور میری سیسٹر کی بات بھی ہوئی ہے تو وہ کافی خوش تھا نا کہا پھر دو تین دن ٹھائر جا پھر ہم تیرے رشتے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب تیار ہے تیری شادیوں کے نا ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد نا میں نے ہاں کر دینی کچھ نہیں ہوگا جیسا آپ جو لوگ چاہیں گے میں ویسا کر دوں گا اور دوسری بات یہ کہ اگر پولیس والے اگر جیسے ون فائف پہ کال چلی تھی نا ون فائف کی کال بڑی اہم ہوتی ہے پولیس والے اگر پانچ منٹ کے اندر اندر آ جاتے نا بچی بھی بچ جاتی امید تھی کہ نمان بھی زندہ آتا تو اس کی والدہ بھی بچ جاتی لیکن پولیس تقریباً ڈیر گھنٹے بعد آئی ہے روایتی بے اسی وہی روایتی بے اسی کیا کہنا چاہیے ان کے بالا جو افسران موقع پر آئے ہیں جو ڈپٹی یا اس پی بغیرہ تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے افسر کو اس ٹھانے دار کو شاپاش دو اس کی وجہ سے ملزم منتر گھبرا کہ اپنے آپ کو اس نے مار لی ہے وہ باہر نہیں ہے انہوں نے آنے نہیں دیا شاپاش دو تم ڈیر گھنٹے بعد آئے ہو شاپاش ان کو پھولوں کے ہار پناتے ہیں سارا خاندہ نا پولیس والوں کو پھولوں کے ہار اپنے کے کھڑے ہوتے پہننے چاہیے آپ پہر ہو رہے تھے تو آپ کے پولیس والوں کو ترلے کہا رہے تھے کہ اندر چلے جو خدارہ کسی چھات سے بلانگ جو وہ اندر جانے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے گلی میں کھڑے تھے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا آواز ختم ہو جائے گی تو پھر جائیں گے پھر بھی ہمارے ہی کاروالے اندر گئے ہیں پہلے دروازہ کھڑکایا ہے کھول ہے انہوں نے حمد کی ہے یہ ان کے پیچھے آئے ہیں ان کی یہ جورت نہیں ہے کہ اپنے یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر نہیں جا رہے ہیں اور فیرنگ کی بات سن رہے ہیں اور قدم پیچھے پڑھا رہے ہیں آگے کی بجائے اور افسران کہتے ہیں جی ہمارے افسر بہت تگڑے ہیں انہوں نے کوششوں سے بہت نہیں سکا نکل نہیں سکا انہوں نے انہوں نے جگڑ بند لگایا تو وہ اندر مرہا ہے اس نے ان کی اس تانگ آگے کوشش کی پولیس اپنی نا پولیس بیسگلی نا پولیس والے اپنی کامی نا ہندہ جانا باج جان دی ہیں ہوں اسپیٹر چلے جان دے کوئی تیبی امداد مل جان دی وان پھائی پہ ایک نہیں محلے میں پیچاس لوگ نے کارے کی ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں گوہ نہیں ہے کانا کار رہے ہو میں نے اس لڑکی کا نا فون چیکھی ہے میں نے جب اندر وہ ہم صفائی کر رہے تھے میں نے لڑکی کا فون چیکھی ہے اس نے بڑے کال کی ہیں وان پھائی پہ پولیس والے یہ جسے آفیسر کا کہنا نا اسے شرم سے مر جانا چاہیے جی میرے آفیسر کی وجہ سے ان کی دہشت کی وجہ سے اس نے آپ کو مارا ہے یہ تم لوگوں کی بشرمی اور نکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا باہر تو لوگوں کے ڈر سے اس نے آپ کو گولی ماری تمہارے ڈر سے تمہاری نہیں اگر تم میں اتنی ہوتی تو تم فوراں کاروائی کرتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر آتے ہیں پھر ہم مانتے ہیں کہ پولیس کی دہشت کی وجہ سے وہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے یہ تمہاری ناکامی ہے جو تم چھپانا چاہ رہے ہو ہمیں تو اس پہ کم از کم چیف جسٹور پاکستان کو چاہیے کہ ایکشن لے سنو موٹو ایکشن لے اس پہ یہ کوئی چھوڑا موٹا آسان یہ تین چار لاشے آئی ہیں گھر میں ایک ہی افراد کی تو یہ اس سے تو موطل کرنا چاہیے جو یہ افیسر یہ بات کر رہا ہے کہ اس کی دہشت کی وجہ سے کہ اس نے آپ کو گولی ماری ہے تمہاری پر شرمی ہے اور ناکامی کی وجہ سے اس نے آپ کو گولی ماری ہے صرف محلے داروں کا ڈر کی وجہ سے جب اس نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لوگ بیٹ جمع ہوئے ہیں میری بوٹی نہیں بچے گی اس نے اس لیے گولی ماری ہے اپنے آپ کو تمہارے تو افیسر ڈر رہے تھے اس نے کیا اور دہشت کرنی تھی وہ تو الٹا ڈڑے ہوئے تھے کہ ہمیں گولی نہ مار دے پتہ نہیں یہ ایک افراد ہے کیا دو افراد ہے ناظرین کالی بیڑے ہیں یہ میکموں کے اندر کالی بیڑے ہیں ناکام لوگ ہیں اور اوپر سے آ کے کہتے ہیں جی ہمیں شاباشی دے تم نے تو اپنے میکمے کے سر بھی شرم سے جھکا دیئے تم جیسی کالی بیڑوں نے صفاقیت کے لیے یار شرم آنی چاہیے تمہیں تم کہہ رہے تمہیں شاباشی کس بات کی دے تم ڈڑتے ہوئے اندر نہیں جا رہے ایک اندر گولیے چاہ رہی ہیں تم کیا پتہ کر دوں گو آج یہ ملک کا جو حال ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار یہ پولس ہی ہے یہ پولس کا میکم آگر ٹھیک ہو جائے تو میں کہتا ہوں سارا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے سارے کرائ ٹھیک ہو سکتے ہیں بس ناظرین میں اب آپ کو اس کے ساتھ کیا کہوں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اگلے کے ساتھ میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ